موسیقی 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 خوش آمدیت کرتا ہے اور میرا یہی خیال تھا کہ کل جو قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر قانون زاہد حامد صاحب نے باسٹھ تیسٹھ کا جو بل پیش کیا ہے اسی پر گفتو کیا جائے اور اس کے لیے ہمارے مہمان ہمیں بعد میں جوائن بھی کریں گے کہ بارحال حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ باسٹھ تیسٹھ کا قانونی ہے جس نے میاں نواز شریف کو صادق اور امین نہ کہہ کر جی آئی ٹی ریپورٹ بنوائی اور پھر جی آئی ٹی ریپورٹ کے دریئے وزیر آدم کو اہل ناہل قرار دے دیا اور یہ جو باسٹھ تیسٹھ کا قانون ہے یہ سب پہ تلوال لڑکے لٹک رائے اپوزیشن کا بارحال باسٹھ تیسٹھ پہ مختلف موقف ہے لیکن کل رات کو یعنی جو پیر و منگل کی رات کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دہلا دینے والا بیان دیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی یا امریکہ کی ستر سالہ تاریخ میں کسی امریکی صدر نے اتنا سخت بیان پاکستان کے خلاف نہ دیا ہو جو ڈو مور ڈو مور کیا جائے رہا ہے لیکن ٹرمپ صاحب تعریف کر رہے ہیں افغان پالیجی پر ہندوستان کی اور پاکستان کی مضمت ان کے وزیر خارجہ کا بھی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بڑی شدید مضمت کی ہے اس سے پہلے کہ میں سابق سفیر امریکہ کے نجولی شیخ پاس آؤں رشیخ صاحب یہ سنیں کہ ٹرمپ نے اپنی اس سپیچ میں بہتر موسیقی پاکستانی ایک اشتار ہے ہترین شہر کو پاس آؤں پاکستانی بھی اس کام طریقوں جو مورد مجانے ہمارے کسید پاکستانی بیلین بیلین بہترین بہترین پاکستانی تک سوچتا ہے ہمارے کسید پاکستانی دلائر پاکستانی تک سوچتا ہے جہاں ٹرمپ کے اس بیان پر آج ابھی وہ کہ ہمارے وزار سے خاجہ نے کل ہی ایک بیان جاری کر دیا تھا لیکن آرمی سربراہ نے نہ صرف امریکی سفیر سے ملاقات کی بلکہ یہ کہا کہ ہمیں آپ کی مالی اور اسکری امداد نہیں چاہیے ہم نے بڑی قربانیاں دیا ہیں وہ آن وار کے حوالے سے تو نجمی شیخ صاحب کیا تھا اور اس وقت وہ خاص طور پر گلشتے تھے برستے تھے اور ممالک پر پاکستان پر بھی تو یہ جو بیان آج انہوں نے اتنا سخت دیا ہے پولیسی سٹیٹمنٹ اسے کہا جا رہا ہے یہ ایکسپیکٹ تھا شیخ صاحب ایکسپیکٹڈ تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے میرا اپنا یہ ہے یاداش یہ ہے کہ اس قسم کی چیز بہت زمانے سے کہی جاری ہے ہر مہمان جو آپ کے پاس آیا ہے امریکہ سے اس نے ایک طرح یا دوسری طرح اسی کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے ہاں لوگ ہیں جو کہ ہمارے لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بلینز آو ڈالرز دیئے ہیں ان کا حساب یہ ہے کہ وہ ابھی تک آپ کو بیس آراب ڈالر دے چکے ہیں کوئلیشن سپورٹ پنڈ میں اور اکمامی کنسسٹنس میں اس عرصے میں دو ہزار ایک کے بعد اب اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پیسے وہ دیئے جو کہ ہم نے دیشت گردی کی خلاف جنگ میں استعمال کیے لیکن دیکھیں مجھے جو زیادہ اہم چیز نگر آتی ہے وہ یہ کہ آپ یہ سوچئے کہ ہمارے ہاں اگر یہ گروہ ہیں اگر افغان طالبان ہمارے ہاں ہیں اور یہاں سے وہ سرحت پار کر کے جاتے ہیں اگر ہمارے ہاں ہکانی نیٹورک والے لوگ ہیں اور وہ ہماری سرحت پار کر کے افغانستان میں جاتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے کیا ہمارے لیے یہ نقصان کا باعث ہے یا ہم نے کسی قسم کا اس سے تکیر پہنچتی ہے دیکھیں ابھی بھی میرا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں امن آنے میں کم از کم بیس سال لگیں گے ہماری وجہ سے نہیں افغانستان میں جو اختلافات ہیں جو وارلاغز ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ غیر استقامی حالات رہیں کیونکہ آفیم کی جو ان کی تجارت ہے وہ اسی صورتحال میں چل سکتی ہے اگر غیر استقامی حالات رہیں تو اس صورتحال میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ملوز رہیں یا ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی اور خانہ جنگی میں طالبان کچھ علاقوں پہ قابض ہوں گے کچھ علاقے حکومت جو افغان حکومت ہے ان کے نیاں ہوگی اور اگر یہ خانہ جنگی ہوئی تو ہم پہ کیا اثر پڑے گا شکر صاحب ایک بات اور بات ہے شکر صاحب ایک بات یہ ہے کہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ میں خال میں جہاں تک میں ٹرمپ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا دیکھ رہا تھا ایون انہوں نے ہمارے نیوکلر جو ہتیار ہیں ان کی جانب بھی اشارہ کیا ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا خطرہ علاق ہے کہ کہیں یہ ان دہشتگردوں لشکروں سپاہوں کے ہاتھ نہ آ جائیں بلکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ان کے وزیر خارجہ کا بیان بھی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے اور زیادہ واضح طور پر کہا کہ پاکستان دہشتگردوں کی پناہ گائے ہیں اور اس سے پہلے بھی بیان اس طرح کے آ چکے ہیں انہوں نے کہ جناب اگر ہمیں یہ ثبوت ملے کہ یہ دہشتگردوں کی پناہ گائیں ہیں تو ہم ان کو ٹارگیٹ یعنی نشانہ بھی بنا سکتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس حد تک جا سکتے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے میں یہ سردات عزیز صاحب سے بات ہو رہی تھی اور میں چار آ رہا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پولیسی سٹیٹمنٹ کل دیں گے جی شیخ صاحب دیکھیں مجید صاحب ہم نے ہمارے صفیر نے واشنٹن میں کہا کہ ہمارے ہاں حکانی نیٹورک کا کوئی بندہ نہیں پھر فاتح میں ڈرون اٹیک ہوئی اور اس میں لوگوں نے بتایا کہ فاتح میں حکانی نیٹورک کا جو بندہ ہے وہ مارا گیا آپ سمجھیں میری بات تو دیکھیں اگر جو ہم کہتے ہیں اور جو زمینی صورتحال اور نویت کی ہوتی ہے تو پھر ہماری ساخت جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساخت کی باتیں نہیں ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا نہ طالبان اور حکانین کیا پاکستان کی سرزمین پہ ہونا ہمارے لئے کسی طرح سے سود مند ہے یا نہیں یہ فیصلہ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے اور یہ فیصلہ اگر کرنا ہے تو اس بنا پہ کرنا ہوگا کہ کس قسم کا فائدہ آپ کو مل رہا ہے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے اور وہ ہوگی اگر طالبان نے مفاہمت کی طرف قدم نہ بڑھایا آپ نے وزیر خارجہ کا ذکر کیا ٹیلر سن کا ذکر کیا ٹیلر سن کا بیان جو ہے اس میں زیادہ تر فوکس اس پہ ہے کہ یہاں پہ پولٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی پولٹیکل سیٹلمنٹ اس کی ملٹری سلیوشن نہیں ہے اس میں پولٹیکل سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی پولٹیکل سیٹلمنٹ تب ہوگی جب طالبان کردائی صاحب کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ بات چیت کریں گی اگر وہ پاکستان سے ہٹ کے اور افغان سرزمین پہ ہوں تو اس کے امکان زیادہ بڑھ جاتے ہیں میری نظر میں شک صاحب مجھے ویسے تو جیسے میں نے کہا میرا موضوع سخر باسٹ ٹرسٹ تھا مقامی ایشیو تھا لیکن آپ کو ذہمت دی کہ کیونکہ بیرسیت سیف متحدہ قوم مومنٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمیں تحریک انصاف کے لئے جوائن کریں گے لیکن میں ایک سوال ایک آخری سوال ایک در سا اور یہ کرلوں کیونکہ ایک کیا نہیں سمجھتے کہ جو خاصے عرصے سے یہ سمجھ جا رہا ہے کہ خارجہ پالنسی کے حوالے سے زیادہ گفت و شنید زیادہ مذاکرات ماضی میں ہماری آرمی ہی کرتی رہی آج بھی ملاقات آرمی سفیر نے امریکی سفیر سے کیے امریکی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب نہیں کیا گیا جیسا کہ روایت ہوا کرتی تھی شیخ صاحب میں نے وہ سفیر سفیر تو گیا تھا عامی چیف اسطاف کے پاس سمجھانے کے ٹرمپ نے جو کہا اس کا کیا مطلب ہے اور ہماری نئی پالیسی کیا ہے آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے یہ خواجہ آسف کو سننا چاہیے تھا لیکن خواجہ آسف صاحب شاید واشنگٹن کا راستہ کریں گے کیونکہ ان کو ٹرمپ نے دعوت دی ہوئی ہے اور وہ وہاں جا کے اور پھر فونی تفصیل میں بات کر سکیں گے لیکن دیکھیں مجھائے صاحب آپ اس پہ فوکس کرنے کی بجائے آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ کے لئے کیا مفید ہے کیا یہاں پہ ان کا ہونا آپ کے لئے کسی قسم کا فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ بات ہے جو اہم میں اور سب پاکستانیوں کو سوچ رہے چاہیے چھیک ہے شکر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہم آپ پر تشریف لائے اور جیسے میں نے کہا اب ہمارا کیونکہ دیہاتی پروام کا معاملہ تھا متحدہ قومی مومنٹ کے ہمارے بیسٹر صیف اور ہمارے فواد چودی صاحب آج کل تو ما شاءاللہ تحریک انصاف کے واحد ترجمان ہیں جو اتنی جوش و خروش سے خان صاحب اور ان کی پولیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ابھی خان صاحب نے تھوڑی در پہلے میں دیکھ رہا تھا یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ڈومیسٹر کی شود ہمارے اپنی جگہ لیکن جو امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے ہماری کمزور اوان پالیسی کے سبب تو اس کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے بریک کے بعد گفتو کریں گے میں نے جیسے میں کہا کہ فواد چودی متطریق انصاف کے اور ہمارے بیریسٹر صیف سے اور ہاں ادرہ در بھی نظر دوڑا رہے ہیں کہ پیپس پارٹی اس حوالے سے کیا کہتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی ای نے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی بیٹ نیوز اینلسز ڈی ای نے آوازوں کے شور مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف 24 نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام ساتھ بچ کر تین منٹ پہ صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گے ہمارا یہاں کا عدالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے کا یا کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی پر یہ اس کے لیے بیسی کرنی بیسی بھی دیکھئے پروگرام کھڑا سچ پیر سے جمعنات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپرائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماباپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کے شمید پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے پیر تاجمہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سرف 24 NEWS HD 5 موسیقی 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 دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر سرف 24 NEWS HD پر موسیقی 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 لاحق ہو گیا ٹرمپ کے بیان سے جس کی جو ایکسپیکٹ پی اکی جا رہا تھا جس پر گفتگو ہو رہی تھی ہمیں میں نے کہا کہ 62 63 بھی ایک بہت بڑا ایشو بن کر آیا ہے فوا چودی بڑے مصروف رہتے ہیں ہمارے تحریک انصاف کے ترجمان ہیں لیکن آج میرے لئے انہوں نے وقت نکالا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جی طرح ہمارے بیرچر سیف صاحب اب زیادہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے میں پیس پارٹی کے مرتضی وحاب کو بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں چلیں فوا چودی صاحب جو 62 63 ہے اس پر عمومی طور پر جو ہے وہ اپوزیشن کی پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ جناب اسے جو ہے وہ رکھا جائے اور آج کل بل لے کے آئے ہیں ہمارے زائد حامل صاحب میں ویسے یہ جو 63 کو پڑھ رہا تھا بیرچر سیف آپ بھی سن رہے ہوں گے مثلا یہ جو اس کا جو دخل دے رہے ہیں مثلا یہ کون تیہ کرے گا جو اس کی آرٹیکل 62 کی جو دال یعنی ڈی کہتی ہے وہ اچھے کردار کا حامل ہو احکام اسلام سے انحراف نہ رکھتا ہو اسلامی تعلیمات کا خواتر خوات علم رکھتا ہو اور نیز کبیرہ گناہ سے اشتناب پڑھتا ہو یعنی صادق امین پولٹیکل وہ تو ہے جس کے تحت کہتے ہیں کہ جی یہ جو پورا جو میاں صاحب کے کیس خلاف بنے ہی وہی باٹھت تیرے سکتے خلاف کیونکہ صادق امین نہیں رہتے اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں آپ محترم فواد چولی صاحب جی جو آپ کی طرف آپ نے توجہ جلائی ہے جن پرویئرز کی طرف ان میں جو ابییکشن والی بات ہے وہ بلکل صحیح ہے اور اس کی اوپر پہفضات بھی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کی تائمین ہوتی ہے پوہ چار سال سے حکومت کو یہ اچان نہیں آیا کہ اس کو بدلنا ہے اب انہیں اچانک خیال آ گیا ہے دراصل وہ کھائی میں گرے ہوئے نوہا شریف صاحب کو ایک رسی پکڑانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس کھائی سے باہر آ جائے ایسا ممکن نہیں ہوگا اور ہمارا اور پیسٹ پارٹی کا اور پی ایم ایل کیو کا جماعت اسلامی کا اگر جیسے تمام جو پوزیشن جماعت ہیں اس کا بحق یہ ہے کہ اب تو ہم ایلیکشنئیر میں ہیں اور اب یہ معاملہ اگلی پارلیمان آکے یہ دیکھ کرے گی اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بہت سبقاہت کر دوں کہ جس دیفینیشنز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بڑی ویڑھ ہیں اور اس کا معاملہ ضرورت ہے کہ اس میں سکیادہ ہے سپریم کورٹ میں جو پینامہ پیپر کیس ہے اُس میں جسر عظمت جریف صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سکر کس قانونی طور کی اوپر بٹ نہیں ہوتی کوئی چیز تو عدالت میں اسے انپورٹ نہیں کر سکتی مثال کے طور کی اوپر گوڈ کریکٹر سے براد یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ برے کریکٹر کے دو برے کریکٹر نہیں ہو جائے گا انسل ان انلیس عدالت میں کوئی کنوکشن ریکارڈ نہ کی ہو تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈیسکوالیفائی کوئی بیڈ کریکٹر کے اوپر نہیں کیا انہوں نے ان کو میس ڈیکلریشن کے اوپر ڈیسکوالیفائی کیا کہ آپ قانونل باؤنڈ سے ڈکلیر کرنے کے اپنی دوبئی کی جو آپ کی ایسے ڈی کمپنی تھی ایسے ڈی کیپٹلی کمپنی کو اور اس کی بے کو اور آپ نے قانونل اس کو ڈکلیر نہیں کیا لہٰذا آپ ڈسکوالیفائی تو آرٹیکل باسر ٹریسٹ کی ان پرویئنس کی طرف ان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں عدالت میں خود اس میں یہ صفحہ یہ تعریف کر دی ہے اور ان کو پیسٹکلی وہ سبجیکٹ کر دیا ہے قانون ٹھیک ہے برشن صاحب یہ جو میں نے دونوں چیدوں کی طرف اشارہ کیا اور چوریس آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا میں نے کہا نا کہ دین اور مذہب تو ذاتی معاملہ ہیں اس کو تک اس میں بارال سکسی ٹو کے جو جس کو میں نے بھی کہا آپ کا ایسے آپ نے تو خیر جو نئے وزی آدم تھے خاکان عباسی کو ووٹ دیا آپ کہتے ہیں اس کا خاکان عباسی صاحب کو یعنی ایک صادق امین نہ رہنے والے پرائیم سٹر نے جس کے سر پہ پگڑی باندھی آپ نے اس کو پرائیم سٹر مان دیا اور وہ آج یہ زاہد حامی صاحب یہ بل لے کر آئے ہیں آج انہیں چار سال بعد یاد آیا جی بیریسٹر صحیف دیکھیں جہاں تک صادق اور امین کا اور اچھے کردار کا اور اسلامی شاعر کی پابندی کرنے کی جو ڈیفینیشن یا کی جو پرویجنز آرٹیکلز میں دی گئی ہے دونوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی سبجیکٹیو قسم کی پرویجنز ہیں اور بہت ہی سبجیکٹیو قسم کا میار جو ہے وہ دیا گیا ہے قانون کے جو اصول ہوتے ہیں ان کے تحت کسی بھی چیز کو کسی بھی قانونی نکتے کو سبجیکٹیو لی دیکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا بلکہ قانون اس کو ڈسکریج کرتا ہے اور ابجیکٹیو انداز میں ایک جو ہے ایک عمومی تناظر میں اس کو دیکھا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی استلاحات استعمال کی ان کو آئین میں کہیں پروپرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا قانون میں جہاں بھی کہیں کوئی استلاح استعمال ہوتی تو دیفنیشن سیکشنز میں اس کے لیے ایک تعریف دی گئی ہوتی ہے اس تعریف کے تناظر میں اور اس کی قصوٹی پہ اس کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا وہ دیفنیشن کے تحت کوئی اقدام جو ہوا ہے وہ اس دیفنیشن کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں تو ایک تو یہ بہت ہی ویگ قانون ہے اور اس کا بیرسٹر سیکشنز جو کہہ رہے تھے چودی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ انہیں چار سال بعد یاد آیا حکومت کو باستر تریسٹر کا خیال کہ جب اس کے وکٹم ان کے پرائم ایسٹر نواز شریف بنے پہلے کیوں نہیں اس کو وہ لے کے اس طرح کا کوئی اتنی شکوں کے ساتھ بن لے کر آتے بیرسٹر جی جی میں بالکل فواد کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ان کو یہ خیال دیر سے آیا لیکن فواد کو اس بات سے بھی یقینی طور پر اختلاف نہیں ہوگا کہ حکومتیں جو ہیں اور خاص طور پر اہل اقتدار جو ہوتے ہیں وہ عموماً اس قسم کی چیزوں کو صرف اسی وقت ان کو یاد آتی ہیں جب وہ ان کے اپنے سر پہ آگے ضرب لگتی ہے تو اب چونکہ پاناما کیس میں میاں صاحب ذاتی طور پر آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی بحث میں علج گئے اور سارت میڈیا نے بھی اس بات کو اٹھایا اور قانونی نکات بھی اس کے حوالے سے سامنے لائے گئے تو یقینی طور پر ان کو فیل ہوا ہرٹ فیل ہوا اور وہ انہوں نے اس کو اب تبدیل کرنے کے لئے موو کیا ہے لیکن قطع نظر اس بات کے کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ کیا یہ مناسب وقت تھا یا نہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب وقت نہیں تھا لیکن پاکستان میں جتنی بھی لیگل ڈیولپنٹس ہوئیں اور پولٹیکل ڈیولپنٹس وہ کبھی کوئی سی ویجنری پالیسی کے تحت نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ ریاکٹیو انداز میں ہوئی ہے کوئی ایکشن ہوتا ہے جس کے رد عمل میں حکومت اپنی پالیسی بدلتی ہے اور اپنی پالیسی یا کوئی نئی پالیسی سامنے لاتی ہے یہ ہمیشہ ایسی ہی ہوتا رہا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرٹیکل سکسٹی چو سکسٹی تری کے حوالے سے آج ان کو کوئی خیال آیا ہے تو یقینی طور پر سیاسی انداز میں اس کی آپٹیکس صحیح نہیں ہے لیکن اگر اس پر یہ کوئی ترمیم لاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قانونی اور آئینی ممانیت بھی نہیں ہے وہ ترمیم کسی سٹیج پر بھی آ سکتی ہے انلیس آپ اس کو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں اس پر آپ اعتراض کر سکتے لیکن آئینی طور پر there is no specific time limit for introducing this amendment اور اگر وہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کرنے دیں اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس پر کس قسم کا ریاکشن جو ہے پارلیمنٹ شو کرتی ہے وہ ہمیں وقت ساتھ پتہ چلتا ہے دونوں طرف کر دیا اگر ہم اگر دونوں رکھیں ہمارے بیرسٹر سیف نے اگر لانے نہیں چاہیے لیکن کر رہے ہیں تو کرنے دینے نہیں چاہیے لیکن دونوں باتوں میں درمیان میں ہے اور اب میں نے اسی لیے ذرا تھا بیرسٹر سیف ہمارے دوست نے کہہ دیا کہ آپ نے یعنی صادق امین نہ جانتے ہوئے بھی ان کے بارحال پرائیم ایسٹر کو ووٹ تو دیا ہی تو خیر اس لیے تھوڑا بات اگر یہ گنجائے سکتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے کیوں فوا چودری دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ اسینشلی پلٹیکل ڈاکیمنٹ ہے اور ایک کنسنسز چاہیے ہوتا ہے آپ کو آئین میں ترمیم کے لیے اور ابھی پاکستان میں جتنی ترمیم آئی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بڑا کنسنسز جو ہے وہ رہا ہے پالیمان کا اس وقت ابھی تو کوئی اپوزیشن کی جماعت اس آئین کی اس ترمیم کے حق میں نہیں ہے اور ہم یہ جو ویگ ٹرمز ہیں ان کو بدلنا چاہتے ہیں طریقہ انصاف نے بھی اس کی حمایت کی ہے باقی جماعتوں نے بھی حمایت کی ہے ہمارا موقع صرف یہ ہے کہ اس کو آئیندہ کی پالیمان کے اوپر چھوڑیا جائے وہ اس میں جو بھی ترمیم لانا چاہیں گے وہ ترمیم لائیں گے پاکستان میں سیاست آگے چلی گئی ہے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں یہاں پہ نا اہل ہو گئے ہیں نیب سے وہ تعاون کر نہیں رہے ہیں اور حکومت جو ہے جو شاید کہا نوازی صاحب کی ایک پارٹ ٹائم گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے وہ اس کی کوئی اور مقصدی نظر نہیں آرہا سوائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لائے جائے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تمام تکلفات کو بالائے تاک رکھیں اور آپ ایک ترمیم لے آئے ہیں کہ نواز شریف صاحب ملک کے امیر المومنین ہیں انہوں کے فرمانوں کے مطابق حکومت چلے گی یہ تو تکلفات ہیں جن میں آپ ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ ترمیم کر لیں اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں منی لانڈرنگ اور کرپشن کو بھی آپ لیگل کر دیں اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نیب کی پروسیکیوشن کو بھی ختم کر دیں تو جب واضح طور کے اوپر ایک شخص کے لیے آپ یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے ہم اس کی حصولی طور کے اوپر ساری اپوزیشن اس کی مخاطفت کر رہی ہے اچھا مجھے نہیں پتا کہ متعلق قومیمنٹ بہت زالہ واضح طور پر کو اسٹینڈ لیا ہے نہیں اس پر ذرا بریکنگ کے ذرا دیگر پارٹیوں کے نمائندوں سے بھی گفتو کریں گے کہ باسٹھ سیسٹھ کو آخر چار سال بعد حکومت کو کیوں یاد آیا کہ جب ان کے پرائیم ایسٹر یعنی نواز شریف صاحب کو نا اہل اور قرار دیا گیا صادق اور امین نہ ہونے کے سبب مارسات دیئے گا مرسات دیئے گا مرسات دیئے گا مرسات دیئے گا جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخل میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات پچھ کا ٹی منٹ پہ صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر بھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کوئی بھی کرپ سیاستان اس کی چوری اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دمات پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں پر یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماباپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹے رہا کے ہلوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیت پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر موسیقی ایمالو کو کرا دو میسر گھومت کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہوئے ہیں وہ کوئی شرم ہوتی ہے وہ کوئی حیاء ہوتی ہے باگواں تب بھی پتہ دے لیپ ٹاپ اور میکروپس کے جمولیت ہے جمولیت ہے جمولیت ہے کیونکہ جمولیت ہے جمولیت ہے کیونکہ جمولیت ہے پھر آپ کو خوش آم دیتا ہے کہتا ہے بدلے طور پر ہمارے جو مہمان جو ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے یعنی چولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چار سال بعد کیوں خیال آیا تحریک انصاف کے ترجوان بڑے سینئر رہنمہ اور اگر بریسٹر سیف یہ کہہ رہے ہیں متحدہ معمول کے سینئر رہنمہ بڑے مشہور لائر ہیں کہ جناب اگر چلے دیر آیا درست آیا اگر کچھ ترمیمیں لانا چاہ رہے ہیں تو لے آئیں لیکن میں بارحال فواد چولی صاحب سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی تحریک انصاف بھی تو پارلیمنٹ میں بیٹھی بھی تھی آپ کو بھی ان تمام نقاط کا پتہ تھا مثلا اگر اس میں یہ تھا کہ جناب وہ شخص چھے کردار کا حامل نہ ہو اقام اسلامی سے انحراف سے مشہور نہ ہو یہ تو کسی پر بھی لگایا جا سکتا ہے ہر پارٹی کے لیڈروں پر اور قیلت پر کیچروں شاری سکتی ہے اس طرح کی موجود تھی آپ لوگوں کو بھی تو اب خیال آیا ہے کہ اب تبدیلی کیوں کر رہے ہیں 62-63 کا تو کافی عرصے سے چرچہ ایک زمان میں تھا کہ یہ جو ہے لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہے وہ ٹھیک ہے کہ میاں صاحب صادق اور امین نہ ہونے کے طبب اس کا شکار ہوئے تو ان کی حکومت کو اور ان کے وزیر قانون کو آج تمام شکیات آگئیں لیکن اپویشن پارٹیاں کو بھی تو فرض تھا کہ آئین میں اور یہ ہو سکتا ہے بعد میں بھی جاری رہے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں فواد چودری بریجل صاحب جب اٹھارویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بات سامنے لائی گئی تھی اور پیویس پارٹی نے یہ کہا تھا کہ آپ 62-63 کو جو شکے ہیں ان کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور جو ڈیفائنڈ نہیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا جانا چاہیے اور مسلم لیگ نون نے اس وقت مخالفت کی اور کہا کہ نہیں اس کو جو ہے وہ بلکل ختم نہیں کیا جانا چاہیے پی ٹی آئی نے بھی یہ سمجھتے ہیں ہم اور پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کو ختم کیا جانا چاہیے اور جو 62-63 میں جو ویگ ٹرمز ہیں لیکن میں اس میں آپ کو میں نے جس طرح سے میں نے آپ کی پہلی توجہ آپ کی دلائی کہ سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا ہے کوئی ارجنسی اب اس معاملے میں نہیں رہی ہے جو صادق امین اور رائٹیس سگیشیس اور گوڈ کریکٹر جیسی جو ٹرمز ہیں گوڈ مسلم جیسی جو ٹرمز ہیں سپریم کورٹ نے اپنی جو انٹرپٹیشن ہے اس میں پریکٹیکلی ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی اب دو رائے ہیں نہیں سو ارجنسی نہیں ہے اور حکومت اس کے گاب میں صرف نواز شریف صاحب کو جیسے میں نرز کیا کہ رسی پکڑانا چاہتی ہے کہ وہ کھائی سے باہر آسکے وہ کھائی سے باہر نہیں آسکتے چاہے وہ الٹے ہوں سیدھے ہوں اوپر ہوں نیچے ہوں وہ ناہل ہو گئے ہیں اور ان کی ناہلیت ختم ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن بہت شکل صحیف اگر آج ایک پارٹی کے ایک لیڈر کو اس کا نشانہ بہت سکتا ہے اور جو بھی اس کی وجوہ ہوں اور اس کے بہت سارے عوامل بھی بتایا جاتے ہیں تو یہ کسی دوسری پارٹی کے خلاف بھی جا سکتا آج ہوں گا جانات کے خلاف گیا اگر یہ گیا اور اگر جو ہمارے چونی صاحب کہنے سے کہ سپریم کورٹ نے یہ باپ بند کر دیا ہے باپ تو بند نہیں ہوا دوسروں کے خلاف بھی کھل سکتا ہے کیوں بیریسٹر صحیف یہ بات بالکل صحیح ہے اگر قانون میں کوئی ایسی شک موجود ہے کہ جس کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ بہت براڈ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی جج وہ کسی بھی مخصوص تناظر میں اس کو کسی بھی طرح سے انٹرپیٹ کر سکتا ہے تو وہ یقیناً ایک وقت میں ایک تناظر میں ایک طرح سے انٹرپیٹ اور تشریح کی جائے گی اس کی اور دوسرے تناظر میں اس کی دوسری طرح کی جائے گی اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہماری تمام کانسٹیوشن اور جوڈیشل ہسٹری میں ایسے کئی کیسز ہیں کہ ایک کیس ایک خاص مخصوص پولیٹیکل تناظر میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے کچھ وقت کے بعد وہی عدالتیں اس کو کسی اور تناظر میں دوسری طرح سے انٹرپیٹ کرتی ہیں میں نے اپنی پی ایج ڈی تھیسز میں اس کو ایک نام دیا ہے جس کو میں آپ کے سامنے بولا ہے اس کو میں نے ڈاکٹرین آف پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کہا ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ سیاسی تناظر میں عدالتوں کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو میں آپ کا وقت یعنی ضائع کروں گا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں بریلوی صاحب کہ جیسے فواد نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس کو افیکٹیولی ریڈنڈنٹ کر دیا ہے ان استلاحات کی تشریح کو لیکن پریکٹیکل یہ اگر دیکھا جائے عملی طور پر تو ہمارے آئین میں کئی ایسی شکے ہیں کئی ایسے آرٹیکلز ہیں جو عملی طور پر ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کا آپ یہ دیکھنے ہیں یہ جو سپریم جوڈیشل کانسل کا آرٹیکل ہے آرٹیکل ٹو زیرو نائن اس پر کتنا عمل ہوا ہے آپ دیکھیں کتنے ججوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور کتنے ججوں کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے آج تک تو نہیں آیا اور اگر آپ آرٹیکل سکسٹو اور سکسٹو تری کی شرائط کو دیکھیں تو ٹھیک ہے اس وقت وہ پارلیمنٹیرینز پر اپلائی ہوتی ہیں لیکن کیا اخلاقی تقاضی یہ نہیں ہے کہ جس پیمانے سے آپ مجھے تول رہے ہیں کیا اسی پیمانے سے مجھے آپ کو بھی تولنے کا حق ہونا چاہیے تو اگر آپ بیٹھ کر ایک پارلیمنٹیرینز کے خلاف سکسٹو سکٹو تری کے تحت ایک فیصلہ دینے کا حق رکھتے ہیں اس کی تشریح اپنے طور پر کرنے کی تو کیا وہ لوگ پاکستان کے لوگ آپ سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے جوڈیشل فورم پر یا کسی اور فورم پر بیٹھے ہو تو کیا آپ پر اس طرح کے اخلاقیات کا پیمانہ وہ نہیں لاغو ہونا چاہیے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین میں کئی ایسی شکے ہیں اور میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں بلکہ لیگل بات کر رہا ہوں کہ کئی ایسی شکے ہیں جن کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے جن کو ری ویو کرنے کی ضرورت ہے اور جن میں سے کئیوں کوئی ایمنڈمنٹ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے اور آئین میں ایمنڈمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہونا آئین کے زندہ ہونے کا لیونگ کانسٹیٹوشن کا ثبوت ہوتا ہے اس کے ڈیڈ ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا تو میرے خیال میں اگر کوئی ری ویزٹ کرنا چاہے کہ اس کے لیے چونکہ آئین میں خود کوئی پابندی نہیں ہے ٹائم کی دیر فور ویزٹنگ ایسی ری ویزٹنگ ایسی اسی لیے اسی لیے میں فواہ چودی سے کہنا چاہ رہا ہوں میں بزارہ بازاری لف یہ نہیں کہہ رہا کہ خوشیاں یا بغلیں اس لیے نہیں بجانا چاہیے کہ سپرم کورٹ نے اگر اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر کے اس طریقے سے میانواز شریف کو نکال دیا تو ہم سمجھے کہ جی بڑے اچھی تشریح کی لیکن اگر آئین میں ابھی بھی بہت سالی جس طرح کے اشارہ کیا دین اور مذہب کے حوالے سے بہت سالی ایسی شکے ہیں جو لوگوں میں خلاف ہو سکتی ہیں تو اگر یہ ری ویزٹ کر رہے ہیں آپ کہلیں آئندہ حکومت کے لیے چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں اگر پارلیمنٹ جاری ہے آخری دن تک کر سکتی ہے تو فواہ چودی یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ دورے میار ہوں اگر کسی کا نشانہ ایک بن رہا ہے اور دوسرے کا نشانہ تو اس پر خوش ہوا جائے اور اگر دوسری طرف بھی آتا ہے اس لیے تمام شکے ہیں اگر موجود ہیں انہیں ری ویڈٹ کر رہے ہیں اس میں تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے فواہ چودری نہیں نواز شریف صاحب کوئی موریلٹی کے اوپر تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے وہ تو کریمنیلٹی کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اور جو ایک معاملہ ہے نون ڈکلیریشن کا وہ مورل تو نہیں ہے وہ تو لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر مجاہد بریلوی صاحب جو ہیں وہ 24 میں ہیں تو وہ ڈکلیر کریں گے کہ میں 24 میں جاب کرتا ہوں اور میری یہ تنخواہ ہے اور اگر آپ ڈکلیر نہیں کریں گے تو آپ کو الیکشن میں آپ کا مخالف امیدوار اس بنیاد پر ڈسکوالیفائی کریں اللہ اللہ آپ مجھے ایسی چیز دور رکھ کے بھائی آپ نے مجھ پر حملہ کر دیا آپ نے مجھ پر حملہ کر دیا میرا کوئی رازہ نہیں ہے کہ میں امکیم یا کسی اور کی طرح سے الیکشن لڑوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ کر رہا کہ آگر آپ نے آگر آپ نے ڈکلیر کر دیا اگر چلو اچھا تھے جی چلی چلی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب پہ مقدمات کی فیرست ہے جس کا پہلی کس طاپ نے دیکھا کہ نیاب نے دی جو ایفزیڈی کیپیٹل ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ تیرہ کمپنی ان کے بیٹے حسن نواز شریف آن کرتے تھے اور ان کمپنیز کے درمیان تین سو ارب روپے کا لیندین ہے ایفزیڈی کیپیٹل جس کے وہ چیرمن ہے وہ فائننس کر رہی تھی ان ساری کمپنیز کو یہ وہ معاملات ہیں جس جو نیاب کورٹ نے اپنی کریمنیلٹی کا جو دیکشن ہے اس میں انہوں نے تیہ کرنے ہیں سو نواز شریف صاحب کے اوپر تو وہی لاغو ہی ہے شرائش وہی قانون لاغو ہے تو یونیبرسل ہے یعنی آپ جو چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے جرمنی ہو چاہے فرانس ہو کوئی جو حکمران ہے وہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ پارلیمان کے سامنے جھوٹ بولے گا اور اپنے عدے پر برقرار رہے گا وہ سپریم کورٹ میں جھوٹ بولے اور اپنے عدے پر برقرار رہے یہ تو دیکھیں یہ تو سیدھی سیدھی لیگل امپلیکیشنز ہیں وہ بھکت بھی رہے نا اس کا اگر انہوں نے یہ سب ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ آئین میں ایسی ایسی شکے ہیں اور قانون موجود ہیں اور صرف کوڈ ایسی تشکر کر کے انہیں باہر بھی کر سکتا ہے اگر انہیں پہلے علم ہوتا کہ اس طرح کی جائیڈی بننے گی تو شریف بہت پہلے اور سارا تحفظات کر لیتے ہیں اس پر کسورک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی ہکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ کی ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیف دیکھے پروگرام مجاہد لائیف پیرس جمعی رات شام سات پچھ کر تیم منٹ پہ سیل 24 نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکٹسٹانیوں کا ایڈنٹیپائی ہوئے ہمارے ملکی عورتیں جو ہیں وہ ٹور سلائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کنیسی بات کا جواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائی ہمارے یہاں کا ادالتی نظام اگر سولت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولت مرزا بنانے پر یا کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی پر یہ جیسی کرنی ویسی بڑھا دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعنات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اس بہنے یہ تو کام ہمارے بیسٹر سیف اور فواد چودی کا ہے لیکن مثلا میں ایک شکیہ شکیہ دیکھ رہا تھا اگر اردو میں پڑھوں تو کوئی علف بیجیم کرتا وہاں کاف پر اور انگلیش میں جائیں تو ایل کہ اسے پاکستان کی ملازمت سے یا قانونی باڈی یا دیگر باڈی جو قائم یا کنٹرول کرے یعنی ان کا اسے نکالا گیا ہو تو دو میں بینٹر صاحب یہ کہوں گا کہ اس بنیاد پر تو انہیں ملازمت سے نکالا گیا یعنی آئین کے آرٹیکل تریسٹ کے تحت ناہل ہو چکے ہیں اس کے باوجود جو ہے آپ کو نہیں علم کے پوری حکومت ہی میاں صاحب رائیونڈ میں بیٹے چلا رہے ہیں کامینہ بھی بنا رہے ہیں پرائیم سٹر کو بھی چلا رہے ہیں روز حاضری بھی دے رہے ہیں کاروبار حکومت تو چلا رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میاں صاحب کو صادق امین کہہ کر باہر کر دیا گیا ہو حکومت تو ہی چل رہی ہے اور پھر انہوں نے عدالت کے بارے میں جو بیانت کیے انہوں نے کہا ووٹ پھاڑ کے رکھ دیا انہوں نے پانچ ججوں کے بارے میں جو رمارک کیا اس پر بھی کچھ نہیں ہوا بیلسٹر صاحب تو کیا فرق پڑتا ہے ایک شریف کی جگہ دوسرے شریف دیکھیں بریلوی صاحب یہی ہے اگر آپ سیاسیات کے طالب علم ہوں تو دیکھیں اس کو ایک انیلیٹیکل اور ایک اکیڈیمک ڈسکورس میں دیکھیں تو ہمیشہ ریل پولیٹیک جس کو کہتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی شخص پاورفل ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے پارٹی کا بڑا ہوتا ہے رہنما اس کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے یا اس کو مانا جاتا ہے تو ہی کالز آل دی شوٹس یہ تو ہمیشہ ہوا ہے سیاست میں اور میاں صاحب جو ہیں وہ چونکہ اپنی پارٹی کے ایک انڈسپیوٹڈ رہنما ہے تو چاہے انہیں باستر تریسٹ کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا ہو یا کچھ بھی کیا گیا ہو یا ان کو کنویکشن ان کی ریکارڈ کی گئی ہو وہ بیسیکلی تو پارٹی ان سے لائن لے رہی ہے لیکن قانون میں کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ پارٹی جو ہے وہ اس کو مشورے یا اس کو گائیڈ لائن دینا جو ہے وہ مجھے عرض کرنے دیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو کیا کہتے ہیں پولیٹکس میں ہارڈ کور ریالیٹیز میٹر کرتی ہیں آئین کی شکے میٹر نہیں کرتی ہیں یہ میں ایک وکیل ہوتے ہوئے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ قانون ہمیشہ فالو کرتا ہے پولیٹکل ریالیٹیز جو بھی فواہ چودی کیا چلا جاتا ہے کمانین اس کے اگر ایٹی فائیو میں جنرل زیہ صاحب کی بات لیں تو جنرل زیہ صاحب 62 63 کہاں سے آئے بیل صاحب بیل صاحب بیل صاحب بیل صاحب وزیر قانون پنجاب کے چلے رانہ صلی اللہ علیہ صاحب آ چکے ہیں رانہ صاحب یہ ابھی ہمارے گفتو کرے تھے اور ہمارے بیل صاحب کے یہ آپ کو آخر 62 63 اب کیوں یاد آیا حکومت کو چار سال بعد جب میان صاحب کے خلاف یہ استعمال ہوا رانہ صاحب شکریہ ایک تو پہلے آنے کا آپ کا دیکھیں باسر 63 سے متعلق جو بات چل رہی ہے وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اب یاد آیا اور اس سے پہلے یاد نہیں تھا اس میں ایک تو جو ڈسکوالیفکیشن کی کا عرصہ ہے وہ اس میں واقعی درج نہیں ہے اس میں وہ کمی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے متعلقہ ایک سپریم کورٹ میں ریٹی بی پینڈنگ ہے چلیے اس میں بھی فیصلہ ہو جائے گا اور دوسرے ہے کہ اگر صادق و امین کی بات ہے تو صادق و امین جو ہے فریاد سب کو ہونا چاہیے تو یہ تو نہیں ہے کہ صرف سیاستدان جو ہے وہ صادق اور امین ہوں اور باقی جو ہے وہ جو مرضی ہوں تو اس سوالی اٹھایا گیا کہ آج چار سال بعد کیوں آج جب وکٹم ہوئے نا میان صاحب تب آپ کو باسٹ سٹ کا خیال نہیں نہیں اس میں دراصل بات یہ ہے کہ جب اس کا ایک اتنا جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے اگر میں جو ہے اس کو کے لیے اور لفظ جو مناصف لفظ ویسے بنتا ہے وہ اگر میں نہ بھی استعمال کروں تو جب اس کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک جنوکرٹک کورمنٹ کو ٹی سٹیبل کرنے کے لیے جو ہے یہ استعمال ہو ہے اس کے اوپرہ بحث بھی ہونی ہے اس کا جائزہ بھی لیا جانا ہے جائزہ اور بحث جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے تو پارلیمنٹ کمپیٹنٹ وہ آج کرے یا آج سے چار سال پہلے کرے یا آج سے دو سال بعد کرے چودی صاحب آپ نے سنا ہمارے رانہ سنا اللہ صاحب کا یہ بیان کہ جب چاہے استعمال کریں کر دیا تو کیا ہے فواد چودی صاحب دیکھیں وہ تو رانہ سنا اللہ صاحب کا خیال ہے اپوزیشن کا اپنا خیال ہے جو اپوزیشن ہے وہ اپنے خیال پہ عمل کرے گی رانہ ساب تو پینامہ پیپرز کیسز میں اس میں جو پوزیشن ہے اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے پارلیمان میں نواز شریف صاحب تو چار سال میں تشریف لانے بھی انہوں نے اپنے مزاج کے خلاف سمجھا اور وزیراعظم نے کتنی کابینہ کو اہمیت دی پارلیمانی نظام کو کتنی اہمیت دی اب تو انہیں پارلیمنٹ اور جہلیت صرف نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سن سن رانہ صاحب دیگر پارٹیوں کو یقیناً بہت ساری آپ کی بیسچہ شکوں سے اتفاق ہوگا لیکن کہنا یہ ہے کہ اس کو آئین روپ کے لیے چھوڑ دی ابھی کیوں آپ اٹھا رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے ہماری اتفاق کے رائے کنسنسس بڑا ضروری ہے اور جو میری ذاتی اسیسمنٹ ہے وہ اتفاق کے رائے جو ہے وہ الیکشن سے پہلے تو نہیں ہوگا دیکھیں جن پارٹیوں نے پی ایم 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 کے خلاف الیکشن لڑنا ہے وہ ابھی اگر ان چیزوں میں اتحاد یا الائنس یا کوپریٹ